اسلام علیکم نیوز پلس کے ساتھ میں ہوں ارشدری نظر ڈالیں گے اب تک کی ہیڈ لائنز اور بولیٹنز پر ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے حلف نامے میں تبدیلی کا معاملہ راجہ زفر الحق کمیٹی کی تحقیقاتی ریپورٹ کے مندرجات سامنے آنے لگے ریپورٹ کے مطابق رہنما مسلم لیگ نون اور وفاقی وزیر انوش رحمان کی جانب سے تجویز دی گئی کہ حلف نامے کی تصدیق کے لیے اوٹ کمیشنر کے پاس جانا پڑتا ہے لہٰذا لفظ حلف کو حضب کر کے صرف اقرار کا لفظ استعمال کیا جائے پاکستانی عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری آج رات اسمبول سے لاہور پہنچیں گے لاہور میں قیام کے دوران سیاسی جماعتوں سے رابطے کے علاوہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس سے خطاب بھی کریں گے ڈاکٹر طاہر القادری نے گزشتہ روز مسلم لیگ نون کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا تھا کہ نواز شریف اپنی نا اہلی کا انتقام پاکستان سے لے رہے ہیں دو وزیروں کو نہیں پوری حکومت کو مصطفی ہونا چاہے گی دھرنا قائدین اور حکومت کے درمیان معاہدہ تیپ آ گیا معاہدے کے مطابق دھرنے کے دوران مذہبی جماعت کے گرفتار کارکنوں کو رہا کیا جائے تمام مقدمات بھی ختم کر دیے جائیں گے پچیس نومبر کو حکومتی ایکشن سے متعلق انکواری بورٹ قائم کیا جائے گا ذمہ دار اکتائی انکر کے تیس دنوں میں کاروائی عمل میں لائی جائے گی اسلام آباد ہائی کور نے فیض آباد دھرنے کے خلاف درخواستوں پر آج کی سماعت کا تحریری فیصلہ چاری کر دیا تحریری فیصلے کے مطابق عدالت کو معاہدے کی شرائط پر سنجیدہ اعتراضات ہیں دھرنے والوں نے ججز کو گالیاں دی معافی کی شک معاہدے میں کیوں نہیں ڈالی وزارت داپنا نے کوئی کام نہیں کیا دھرنے والوں کے سامنے سرنڈر کیا ہے جن فوجیوں کو سیاست کا شوق ہے وہ ریٹائرمنٹ لے کر سیاست میں آئے بلاخر حکومت نے گھٹنے ٹیک دیئے دھرنا مظاہرین کی جیت ہوئی اسلام آباد میں تین ہفتوں سے جاری دھرنے میں کئی اتار چڑھاؤ آئے حکومت نے اپنے وزیر قانون کو بچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا مظاہرین کے خلاف آپریشن تک کر ڈالا مگر مٹھی بھر کہلائے جانے والے دھرنا مظاہرین وفاقی وزیر قانون کو فارغ کر گئے اب معاملات تیپ آ گئے ہیں مظاہرین زیادہ تر جگہوں کو خالی کر چکے ہیں جس قانون کے حوالے سے تمام معاملہ ہوا اس کو سب جماعتوں نے مل کر پاس کیا مگر کچھ جماعتوں نے معاملے سے خود کو الگ کر کے حکومت کو فسانے کی کوشش کی وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال کی میڈیا سے گز تحریک لبائق پاکستان کا فیث آباد میں دھرنات کام کر گیا وفاقی وزیر قانون زاہید حامد نے استفاہ دے دیا صدر ممنکت ممنون حسین کی جانب سے استفاہ منظور بھی کر لیا گیا زاہید حامد کے صفے اور پاک پوچ کی سالسی کے بعد حادیم حسین رزوی کی جانب سے دھرنات ختم کرنے کا اعلان کیا گیا اسنا آباد اور دیگر اہم سڑکوں سے کنٹینرز ہٹانے کا کام بھی شروع کر دیا گیا ملک بھر میں بے یقینی کی صورتحار پاکستان سٹاک ایکسچینج کو بھی لے دو بھی کاروباری ہفتے کے پہلے روز پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مندی کا رجحان رہا ہنڈریڈ انڈیکس دو سو سولہ پوائنٹس کی کمی کے ساتھ چالیس ہزار باتیس پوائنٹس پر بن جوا سربراہ اور پاکستان مسلم نیگ اور سابقا سپا سالار پرویز مشرف کہتے ہیں فوج کو عزریا کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے سپریم کورٹ پاکستان کے حق میں قدم اٹھاتے ہوئے موجودہ حکومت کو نکال باہر کرے بنظیر کے قدل کا الزام بلاوجہ مجھ پرائید کیا جا رہا ہے اینکیوم ایک دھبا ہے جس سے جان چھڑانی پڑے گی وزیر اعظم شاہد خاکان ابباسی وزیر خارجہ خوضہ آصف اور آرمی چیف جنرل قمر جابید باجواز سعودی عرب پہنچ گئے پاکستان کے سبل اور فوجی قیادت اسلامی ممالک کے فوجی اتحاد کے اجلاس میں شرکت کرنے کے علاوہ سعودی حکام سے ملاقات کرے گی سعودی عرب میں فاق سعودی دو طرفہ امور پر اہم اجلاس بھی ملاقات کیے جائیں گے امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس تین دسمبر کو پاکستان کا دورہ کریں گے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی دو مور کا پیغام لا رہے ہیں جیمز میٹس یہ دورے کے دوران وزیر اعظم شاہد خاکان ابباسی آرمی چیف جنرل قمر جابید باجواز وزیر خارجہ خوضہ آصف اور وزیر دفاع خرم دستگیر سے ملاقات کریں گے پاک امریکہ کشیدگی میں یہ دورہ غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے سدیوں پہلے ہونے والے ظالمانہ اور انسانیت کے منافع واقعات آج بھی جاری اور وہ بھی کراچی جیسے میٹرپولٹن سٹی میں شہر قائد میں جھرگے کے فیصلے پر پسند کی شادی کرنے والے جوڑے کو قتل کر دیا گیا قتل کے بعد لاشوں کی تدفین بھی خاموشی سے کر دی گئی پولیس کی جانب سے باپ بیٹے اور پانچ افراد سمیت گرفتار کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا نوری آباد میں مسافر کوچ اور ٹرالر میں خوافناک تصادم حادثے کے نتیجے میں آٹھ افراد جانبہاق اور متعاقیت زخمی ہو گئے جانبہاق ہونے والے افراد میں چار خواتین شامل انداری ٹیموں کی جانت سے زخمیوں اور جانبہاق افراد کو جانب شورو اسپتال منتقل کر دیا گیا مسافر کوچ کراچی سے ہیدراباد جا رہی شام کے صوبے دیرزور میں روسی تیاروں کی دائش کے زیرے قبضہ علاقے پر بمباری کے نتیجے میں ساٹھ شہری جانبہاق ہو گئے سیرین افزوگرچی کے مطابق بمباری صوبہ دیرزور کے مشرق کے علاقے میں ہوئی جہاں اب بھی دائش کے جنگجو موجود ہیں بھارت مسئلہ کشمیر کی حساسیت اور نزاکت کو نظر انداز کر کے مقبوضہ علاقے میں برپا حالات کو محض امن و امان کا مسئلہ قرار دے کر سنگین غلطی کر رہا ہے پتھراؤ کی باداش میں گرفتار نوجوان کے لیے عام مافی کا نام مہاد اعلان محض دکھاوا ہے کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیرمن سید علی گلانی کی جانب سے بھارتی زالمانہ کاروائیوں کی شدید مزمت بی سی بی کی جانب سے کومی ٹوینٹی کپ کے فائنلز کا شیدول جاری کر دیا گیا کومی ٹوینٹی ٹارنمنٹ کے سیمی فائنل 29 نومبر جبکہ فائنل میچ 30 نومبر کو پندی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا راویل پنڈی اور اسلام آباد میں ہونے بارے دھرنوں کے باعث ٹوینٹی ٹارنمنٹ کے سیمی فائنلز اور فائنل میچز ملتوی کر دیا گئے تھے خبریں اور بھی ہیں لیکن وقت ہوا ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی